موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر شجاد آپ دیکھیں پروگرام لائیو وائر پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں جی ناظرین تو پچھلے پروگراموں میں جہاں پہ ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی جہاں پہ بینکنگ سیکٹر کی بات کی وہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بار سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو بینکاری کرتے ہیں جو لوگ یعنی ہیمن کیپیٹل وہ ہیمن کیپیٹل اس کی کیپیبلیٹیز کیا ہیں وہ ہیمن کیپیٹل کہاں سے آتا ہے اس ہیمن کیپیٹل کی فیکٹری کون سی ہے اور اس ہیمن کیپیٹل کیپیبلیٹیز کیا اتنی ہیں کہ وہ بینکنگ سیکٹر میں آ کے بینکنگ سیکٹر کے جو آپریشنز ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے یا پھر بیچارے بینک کی منیجمنٹ کو دوبارہ سن کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ ہیمن کیپیٹل کیا وہ لوگ جو بینک میں آتے ہیں ان کے پاس اتنی کیپیبلیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ بینک کو ایک نئے ڈیویلیپمنٹل لیول پہ لے کر کے جا سکے تو آج ہم نے اسی سلسلے میں بات کرنی ہے ہم ہر ساتھ ایک نیایتی معزز مہمان موجود ہیں اومیر بیک صاحب آپ فینشل انیلیسٹ بھی ہیں یوت کے معاملات پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں سوشل معاملات پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں بہت شکریہ شدہ صاحب آپ کا اور آپ نے اپنے اس پروگرام میں دعوت سوال یہ ہے میرا جو میں شروع کروں گا یہ فیکٹری ہیمن کیپیٹل ہے تو میں نے پھر فیکٹری کا ساتھ میں وہ کر دیا یونیورسٹی ویسے ہوتی ہے جہاں پہ تو ہیمن کیپیٹل جو آتا ہے بینکس میں یا یونیورسٹی کے جہاں پہ یہ ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے بینکس کی بینککاروں کی یہ شکایت ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے پاس انڈویشولز آ رہے ہیں ان کی کمپیٹنسیز کیپیبلیٹیز دونوں حوالوں سے ہمارے مطابق نہیں ہیں ایک تو یہ کہ ان کو جو سکلز چاہیے ہوتی ہیں جو ایکیومنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ریلیمنٹ ایکیومنٹ وہ ان کے پاس نہیں ہے ہمیں دوبارہ سٹریننگ دینا پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ویلیوز یا اقدار کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان میں اس لیول کی نہیں ہے تو کیا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یہ کیا کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں شجاہ صاحب اس سے پہلے کہ میں اس بات پر روشنی ڈالوں پہلے میں اس چیز کو ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہمارا اس وقت موجود ہے یا کارپیٹ ورلڈ جو ہمارا اس وقت موجود ہے وہ پیچھلے دس بس پندرہ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ اس نے امپرویومنٹ لی ہے اور بہت بہتر طریقے سے وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہا ہے لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ یونیورسٹیز یا جو کو ہیومن کیپیٹل پڑیوز کر رہی ہیں واقعی وہ اس کارپیٹ سیکٹر کے لیے اور فینینشل مارکٹ کے لیے وہ اس قابل بھی ہے تو میرا جواب اس میں تھوڑا سا انکار کی طرف ہے کہ شاید ہمارا ہیومن کیپیٹل یونیورسٹیز لیویل کا پڑیوز نہیں کر رہی ہیں بڑی 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 آپ دیکھیں خود ہی آپ نے ایکسپٹ کی آپ مجھے وجہ بتائیں کہ پبلک سیکٹری یونیورسٹیز میں اور پرائیویٹ میں بھی پبلک سیکٹری یونیورسٹیز میں ایک سبسٹینشل اماؤنٹ آف فنڈ تو دیے جاتے ہیں چاہے آپ یہ کہیں کہ جی ایجوگیشن کا بجٹ اتنا ہے اتنی فنڈنگ دی جاتی ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ کی چیزیں لیکن اس کے باوجود یہ کہ جی مطلب اس کو جو ریکوائیٹ ہے پروڈیوز نہ کرنا یہ تو بڑی پھر حیرت کی بات ہے لیکن اس میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ویسے تو اس میں بہت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہمیں ہیومن کپٹل پڈیوز کرنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ ہیں اور وہ مارکٹ میں آکے جب کام کریں گے تو اکیڈمیک میں سب سے امپورٹنٹ چیز ان کا کاریکولم ہوتا ہے کہ ان کی کورس آؤٹلائنز ہوتی ہیں جو کچھ وہ ان کو پڑھایا جا رہا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کو پڑھایا کیا جا رہا ہے اب ہمارے انیورسٹیز کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیکلٹی ممبرز یا کنسلڈ لوگ جو بھی ہیں جب وہ پڑھانے کا معاملہ ان کا ہوتا ہے تو وہ باہر کی کتابیں لے کر آتے ہیں دس پندرہ سال پرانی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں اور سامنے رکھنے کے بعد اسی کانٹنٹ میں سے کورس آؤٹلائنز ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں اور بہت کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھایا جا سکے لیکن میرا سوال اس بات پر یہ ہے کہ کیا وہ کورس آؤٹلائن جو کہ بچوں کو دی جاتی ہیں یا جو کریکلم ڈیزائن کیا گیا ہے کیا وہ مارکٹ سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مارکٹ سے لوگوں کو بلائے فائننشل سیکٹر سے لوگوں کو کو بلائے فائننس کے دسپلین کو سٹرونگ کرنے کے لیے مارکٹیئرز کو بلائے تاکہ مارکٹنگ کے دسپلین کو سٹرونگ کیا جاسے کہ ہیومن بہیوئر کو سمجھنے والے یا اچار کنسلٹنٹس کو بلائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ مارکٹ میں اس وقت کیا اپ ڈیٹس ہیں مارکٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ ان کی کریکلم کو ان کی کورس آؤٹلائنز کو ان کی پوری اکیڈیز کو اس پر سب سے دیزائن کیا جائیں یہ بہت بڑا بہت بڑا ایک لنکیج جو مس ہے ہمارا جسے میں گیپ یعنی ہم اکیڈیمی اور کارپیٹ ورلڈ کا گیپ تستور کر سکتے ہیں تو اس گیپ یہ گیپ ہے اور اس گیپ کو ختم کرنے کی اشز ضرورت ہے تو پہلا جو آپ کا ایشو تھا کہ وہ کیوں ہے تو پہلا تو میں نے ایک ریزہ نہیں بتایا جو کریکلم کے حوالے سے دوسرا ایک اور میں اس میں ایڈ کرتا چلوں گا بات کو کہ جو مارکٹ کے پریکٹسز ہیں اگر ہمارا بچہ مینجمنٹ سائنسز میں بالخصوص ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ بچہ یہاں سے فارغ ہو اور فورا جا کر مارکٹ میں کام کرے لیکن وہ مارکٹ میں کیسے کام کرے گا جب مارکٹ کا اس کو ایکسپوشیری نہیں ہے تو مارکٹ کی جو پریکٹسز ہیں وہ مارکٹ پریکٹسز تو کوئی نہیں پڑھا رہا ہم انس کو فائنینس پڑھاتے ہیں مارکٹنگ پڑھاتے ہیں یا اچار پڑھاتے ہیں تو وہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو دنیا کے پریکٹسز موجود ہیں ہمیں ایک ایسا جو ہے وہ ایک کریکولم کے ساتھ ساتھ مارکٹ کی اپ ڈیٹس چاہیے ہیں اور جو بالخصوص جو ہے وہ مارکٹ پریکٹسز کے حوالے سے ہوں تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے لیکن اس میں میں آپ کے ساتھ یہاں پر پوائنٹ ایڈ کر دوں یعنی سے ہمارا چینل ہے یہ پیور بزنس کے حوالے سے بات کر دیں لیکن میں جب بھی میرا بزنس کے سوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے ان کو شاید کسی ایک پروگرام کا نام بھی نہیں پتا ہوتا تو یہ تو مارکٹ میں ریسورسز تو موجود ہیں تو یونیورسٹی کیوں نہیں بریج اپ کرتی کیوں نہیں ان کو یوز کرتی شیرہ صاحب یہ تو خیر الگ بات ہے لیکن آپ کے پروگرام کو ہم ضرور ریفر کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو ہمارے لوگ دیکھتے بھی ہیں بالخصوص بینظر پوٹو شیرہ دنورسٹی کے سوڈنٹ جو بیٹھے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ بینظر پوٹو شیرہ دنورسٹی کا کیا پروگرس ہے آگے جا کر میں کبھی بتاؤں گا آپ کو لیکن بالخصوص ہمارے ہاں کا جو بچہ ہے اس کا جو ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہمارے ہاں جو بچہ سے پڑھ کے نکل رہا ہے وہ اس کو مارکٹ اٹھا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو جو باتیں میں آپ سے کہیں کہ کریکولم کو سٹرانگ کرنا ہے اس کے لیے ہمارا مارکٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہم نے لنک کریئٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے پورے ویکز میں ہر ویک میں ہم نے ایک دن ایسا دیڈیکیٹ کیا ہے جس میں ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ مارکٹ کا لوگوں کو بلائیں اور وہ لوگ جو مارکٹ میں ڈیسیشنز میں کرزیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو آکر ٹرین کریں اس کا اثر ہماری یہ نکلا ہے جو کہ ایک ڈپرائیوڈ ایریا میں ہے اس کے باوجود ہماری انیورسٹی کا الحمدللہ اس وقت جو ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہندر پرسنٹ ہے یہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں یا یہ سلوگن مار رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیاری کے علاقے میں جو انیورسٹی ہے اس کا ایمپلائمنٹ ریٹ ہندر پرسنٹ ہے بات ماننے کی نہیں لگتی ہے بات ماننے کی نہیں لیکن میں آپ کو چیلنج کروں گا آپ کے چینلز کو دوت دوں گا آپ ہمارے پاس آئیے اور ایک پرگرام ہمارے پاس بھی آگے کندک کیجئے کیونکہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ کریکلوم امپروف کرنے والی الحمدللہ ہم نے اس کو امپروف کیا ہے ہم نے ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مارکٹ کے پیکٹسز ہیں ہم وون بچوں کا ویئر کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک ہفتے کا ایک دن ہم نے مخصوص کیا ہے جس میں ہم مارکٹ کے لوگوں کو بلاتے ہیں اس سے ہمیں دو فائدے ہو رہے ہیں ایک تو ہمارا جو بریج ہے جو کہ ایک گیپ ہے ہمارا اکیڈمکس میں اور کارپیٹ ورلڈ میں اس گیپ کو ہم ختم کر رہے ہیں اور وہیں سے ہمارا بچہ کارپیٹ کے کلچر کو سیکھ رہا ہے اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارے بیجز گئیں یہ بالکل جبکہ ہمیں دبل محنت کرنے پڑتی ہے اس یونیورسٹری میں کیونکہ ایک تو ان کی اکیڈمکس اتنی سٹرونگ نہیں ہیں یونیورسٹی سے سپیشلی پبلک یونیورسٹی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پبلک یونیورسٹیز میں کرائمز اور نیرکوٹکس یہ ایک بہت ہی پریولینٹ ایشو ہے جو سٹوڈنٹس ان کے درمیان اور سٹوڈنٹس بہت تک پرون ہیں یہ ساری ان ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو اور بہت سارے کرمینل اناثر بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یونیورسٹی کی اساتذہ وہاں پہ بلکل سوئے بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا بہت ہو پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں حالانکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں صورتی حال پھر بھی کچھ بہتر ہے شجاہ صاحب آپ نے بہت ہی ویلیڈ کوششن بھی کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کورپرٹ ورلڈ کو اب ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ صرف یہ پبلک سیکٹر کا ایشو ہے سب سے پہلی چیز اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے بلکہ میں اس کو اس طرح سے سمجھانی کوشش کروں گا کہ کرمینل ایلیمنٹ تو ہر جگہ موجود ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ اکیڈوکس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور بالخصوص جو آپ نے پبلک سیکٹر کے نام لیا اور جو کچھ واقعات ہمارے ماضی میں ہوئے ہیں لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا اتنا بچہ اون کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر جس طرح ہمارا پبلک سیکٹر اون کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار بچہ ہے کناچو انیورسٹری کے اندر لاکھوں میں بچہ جو ہے وہ پڑھ کے جا چکا ہے پچیس تیس ہزار کی کے پیسٹی ہے اس کی تقیب اس وقت بھی وہ ریجسٹرڈ ہیں تو اس طرح کا اگر کرمینل ایلیمنٹ اگر وہ سامنے آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہی پوری اکیڈمکس ہماری خراب ہو گئی اس میں میں آپ کو بات ایٹ کر دوں کہ شکایت یہ ہے بینکرز کو کہ جو بچے اس طرح کے رجحان لے کے بینک میں آئیں گے جہاں پہ ڈائریکٹ کیش ٹرانسیکشنز ہوتی ہے اتنے امپورٹنٹ جو فیزیکل جو سامنے ایسٹس ہیں تو پھر اس میں ہرہ پھیڑی ہیں اور بینک میں فراڈ اور کرائیم اور یہ تو پھر ایک نومل روٹین بن جاتا ہے یہ پاکستانی ایک کلچر ہے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا یہ پاکستان کا ایشو ہے ظاہرے جو بچے آ رہا ہے وہ پاکستان ظاہرے کے ساتھ سمجھتا ہے جہاں سولہ سترہ سال کی عمر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی چور ہے آپ اس بچے سے کیا امید کر رہے ہیں وہ کوئی نیا بچہ تو نہیں ہے آپ کے لیے سولہ سترہ سال کی عمر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی چور ہے تو اس قسم کے ایلیمنٹس اگر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن میں یہاں پر ایک بہت اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کی انیشیٹ کو ابھی کچھ دن پہلے ایسین اقبال صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اور ایچی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی مجھے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایسین اقبال صاحب ذاتی طور پر مجھے بڑے پسند ہیں کیونکہ وہ پہلے منسٹری آف انفرمیشن میں تھے تو انہوں نے کچھ کمیٹمنٹس تعلق لگتا ہے نہیں میرا یہ خیرن کوئی تعلق نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کی جو جو ان کی کمیٹمنٹس تھیں اب منسٹری آف انٹینر منسٹری میں آ کر بھی انہوں نے پوری کی ہیں انہوں نے ایک سیشن کنڈک کیا تھا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا جس میں انہوں نے جس میں وائس چانسلر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہی پبلک سیکٹر انیورسٹریز کے میٹنگ میں موجود تھے اور میں خود اس میٹنگ میں تھا انہوں نے بہت پوزیٹیو باتیں کی ہیں بلکہ وہ ایک کور بنانے کے لرپر ہیں باتیں کی ہیں نا کام کو شرائیڈنگی کو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی صرف باتیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں صرف بات شروع ضرور کی جائے گے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ان اقبال صاحب اس پر ایک اگر مجھے ایک نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے جو کور بنانے کے ان کی انیشیئٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ تمام یونیورسٹریز کے سٹوڈنگ کو بلا کریں جی انہوں نے اس میٹنگ میں یہ ذہن دیا تھا کہ تمام وائس چانسلرز جو ہیں وہ اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس پر نظر رکھیں اور تمام دینز جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پر نظر رکھیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ٹیچرز پر وہ ٹیچرز جو ہیں بچوں پر نظر رکھیں اوبجیکٹیف سر اس کا یہ ہے کہ آپ اس ٹیڈنٹس کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں تمام ایک ہیڈ آرکی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایک دوسرے کو مانیٹر کر رہی ہو لیکن اس پر چیزیں ختم ہو سکتی ہیں میں امیر صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اور شاید آپ اس سے اگری کریں گے کہ یونیورسٹی لیول پر کام کرنے سے زیادہ آپ کو بوٹم لائن جو آپ کی گروس روٹ لیول اس پہ کام کرنا ہوگا سکول پہ کالوجز پہ وہاں پہ کام کرنا ہوگا میرا اگلا اس پہ میں بالکل آپ کو ہی بتانے والا تھا اور آپ نے اس بات پر روشن ڈالی اور میں بالخصوص اس میں مراد علی شاہ صاحب جو کہ پھر مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اب آپ دیکھیں گا میں نے بیلنس بھی کیا ہے اور میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے لیکن مراد علی شاہ صاحب بھی مجھے بہت زیادی طور پسند ہے اور جب یہ سی ایم کا چارج انہوں نے لیا تھا تو ہم جیسے لوگ کافی پر امید تھے اور ہیں بھی کہ وہ ایک نئی طریقے سے جو ہے وہ شہر کے لیے اور سووے کے لیے کام کریں گے تو میرے خیال ہے کہ اگر آپ کا پروگرام وہاں تک رسائی ہو اور لوگ دیکھتے ہیں تو میں مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اٹلیسٹ جو ہے وہ سووے کی جو ہمارے سکول اور کالجز ہیں اگر ہم اس پر کنٹرل کریں بلکہ میں تو ایسا نیبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا انٹیئر منسٹری سے ریکویسٹ کروں گا اور ہر ایڈوکیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا بجائے کہ آپ اتنا بڑا فنڈ وہ ہر ایڈوکیشن پر آپ خرج کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے اگر اس پر آدھی توجہ تو ہم اپنی اکیڈیمکس پر پر پرائیمری سکانڈری پر اور کالجز پر اگر ہم محنت کر لیں تو ہمارے ففٹی سکسٹی پرشن تو مسئلہ سے ہی آل ہو جائیں گے کیونکہ میں یہ بات ایسا نیبال صاحب سے نہیں کر سکا تھا میٹنگ میں ظاہر ہے کہ وہاں بہت سارے وائس چانسلر اور ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ سے وہاں اوبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ بچوں کو پر نظر رکھیں ان کا ذہن بنائیں اس بات پر بھی بڑا میری ڈیزرویشنز ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر بچے کو بالکل آپ گراؤنڈ سے نظر رکھتی ہے گورنمنٹ سے آپ یہ فرپوس کرتے ہیں کہ بوٹم جو سکولز ہیں نرسریز ہیں سکولز کالجز وہاں سے اس پر زیادہ فوکس ہوگا پھر بچہ جائے ایک ریفائنڈ پرڈکٹ آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ امید رکھیں کہ آپ ہائر ایڈوکیشن پر کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرج کر لیں لیکن اگر ان کو آپ بچپن سے ٹرینڈ نہیں کریں گے جہاں سے وہ سولہ سال کا اپنا چودہ سال کا ایکسپیرنس لے کر آرہے ہیں اور سوسائٹی میں وہ گلت باتیں سن کر آرہے ہیں تو آپ ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آخری ایڈوکیشن کے ٹو ایرز کے انر ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر سختیاں بھی کرے پابندیاں بھی کرے اور ان کو ایک اچھا مائنڈسیٹ دے اس سے بہت بہتر ہے کہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے لیکن اس میں جو سب سے بڑی برائی ہے ظاہرہ مینجمنٹ اور گورنمنٹ تو اپنے لیول پر کام کرے گی لیکن سب سے زیادہ سمیداری جو ہے وہ سازہ اکرام کے اوپر ہے اور میں نے تو شدہ صاحب اس پہ میری بڑی ریزروشن ہے لوگ شاید پہ نراز بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے اس سٹوڈنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیچرز کو جو ہے وہ بڑا آپ کہیں سٹوڈنٹ زیادہ ٹیچر رسپونسبل ہے میرے خیار میرے خیار مستار رسپونسبل ہے اب آپ پوچھے گا وہ کس کس جگہ پہ جو ہے وہ زمیداری آدھا نہیں کر رہا لیکن یہ سب جانتے ہیں لیکن اگر آپ کو سسٹم بہتر کرنا ہے تو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ ایک ہی طبقے پر سارے زور ڈال دیں عمومن سٹوڈنٹس کے ٹیچرز کا بھی اگر میں ہائر ایڈوکیشن کی بات کروں پرائیمری سیکنٹی کی تو میں بات نہیں کر رہا کالیجز کی تو بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور اس پرگرام کو آپ کرتے بھی ہوں گے کالیجز والوں کے ساتھ کہ ان کے سسٹم اور نظام کیا ہیں ہمارے ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں جس طرح کا ریسرچ پیپرز کی پبلیکیشن دی گئی ہے ہمارے موزز اسازہ اکرام کو تو ہمارے یہ بہت اچھا انیشیئٹ ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن واقعی چاہتا ہے کہ ہمارے سسٹم بہت بہتر ہو پہلے کے مقابلے میں اور اس سے تبدیلی بھی آ رہی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کیا یہ نمبر آف ریسرچ پیپر بڑھانے سے ایک فیکلٹی میمبر کی ایک استاد کی تو رینکنگ اور ریٹنگ بڑھ رہی ہے لیکن اس سے ہیومن کپٹل کیسے پڑیوز ہو رہا ہے بچے کیسے گرومنگ ہو رہی ہے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے جو اسازہ اکرام جنہی کو آپ ان کی پرموشن کی بنیاد ان کے ریسرچ رکھی گئی ہے شاید ایک انڈیکیٹر اس کا ہیومن کپٹل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہیومن کپٹل کا پتہ چلے کہ ایک استاد اگر اپنی کلاس پہ ساٹھ ستر لوگوں سر ٹائم آخری بیس سیکنڈ حالانکہ مجھے کہہ دیا گیا وائنڈ اپ کریں لیکن آخری سوال آپ سے یہ میں پوچھوں گا جی ضرور کہ اس پورے کی پوری ہیومن کپٹل ڈیویلپمنٹ جو بزائر اب نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بینکنگ سیکٹر کو بالخصوص آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں دیکھیں بینکنگ سیکٹر کا فیوچر اگر میں دیکھوں تو بہت برائٹ ہے کیونکہ ہمارا پروگرم بالخصوص فیننشل مارکٹ پر تھا بینکنگ سیکٹر پر تھا لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی ہے لیکن میرا ایک آخری بات مصفیح کروں گا کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کا مستقبل بہت برائٹ ہے لیکن اس میں بہت ابھی گنجائش باقی ہے کہ ہم اس میں کس طرح سے امپروگمنٹ لاسکتے ہیں فر ایکزمبل سی پیک کشو کو آپ دیکھئے سی پیک میں میری نظر میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت پور لیول پر ہو رہی ہے آپ لاگ اس پہ ہزاروں پروگرم دیکھیں آپ نے بھی بہت تاریف میں پروگرم کی ہیں مجھے یاد پڑھ رہا ہے اور میں نے پروگرم دیکھیں سی پیک کبھی آپ کی ریزرویشنز ہیں لیکن میں تو سی پیک کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں دونوں سامنے لے کر آنے چاہیئیں تاکہ اگر اس میں کوئی کمی ہماری رہ گئی ہے تو ہم اس کو امپروگ کر سکتے ہوں تو اب سی پیک کا دور ہے فائنشل مارکٹ امپروگ ہو رہی ہے آپ کا بینکنگ سیکٹر امپروگ ہو رہا ہے تو میرا سوال تمام بینکر سے یہ ہے کہ کیا آپ سی پیک کے امپلیمنٹیشن کے بعد کیا آپ واقعی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر اس خابل ہے کہ وہ سی پیک کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر سکے سی پیک کا دور ہے ایکسپورٹ زون آپ کا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے لیکن کیا ایکسپورٹ ہماری واقعی اس لیول کی بڑھ رہی ہے جو جتنی سے بینک کار کو آپ نے بڑا امپورٹن جانا میں کہتا ہوں کہ ان کی تیاری اس خاملے میں نہیں تینکسی بہت مچ ماشاءاللہ بہت ہی انرجیٹک اور زبردست قسم کی آپ نے باتیں گی ہمارے پروگرام میں ایک بات ناظرین جو میں نے انہوں نے ایک بات اس بات کی میں نے تصدیق بھی کی وہ بات یہ تھی کہ لیاری جیسے علاقے میں ہنڈر پرسنٹ امپلائیمنٹ ریٹ ہونا یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک امید کی کرن ہے اور یقین کریں کہ آج کے پروگرام میں اس پاس سے میرا دل ہے خوشی سے بلکل باغ باغ ہو گیا اور پورا دن اچھا گزرے گا تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ جہاں پہ محنت کریں گے وہاں پہ آپ کو اس محنت کے فروٹ ملیں گے چاہے وہ لیاری ہو دیفنس ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تو ناظرین ہم سب کو محنت کرنی ہے بینکنگ سیکٹر کو آگے بھی لے کے جانا ہے ایکانومی کو آگے لے کے بھی جانا ہے اور اپنے معاشرے کو آگے لے کے بھی جانا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ